جو بعض دوسرے بہت اہم آمال میں مشغول ہیتے ہیں لیکن ایک قوالیٹی ہماری یہاں وہ ہے جو یا تو پائی ہی نہیں جا رہی یا تو پائی ہی نہیں جا رہی اور اگر پائی جا رہی ہے تو اس قوالیٹی کے افراد کی تعداد اتنی کم ہے اس کے افراد کی تعداد اتنی کم ہے کہ اس تعداد کو معاشرے میں بائی دیوے انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے میں نے کہا ہے تعدد والے بھی ہیں الحمدللہ نماز پنجگانہ والے بھی ہیں کچھ لوگ دو چار لوگ زیادہ تو نہیں دو چار لوگ مسجد میں قرآن پڑھنے والے بھی مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں دو چار مل جاتے ہیں اور بہت سارے اور عمال والے بھی مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پیسے بھی خرش کر رہے ہیں صدقات اور زکاة کی شکل میں ہدایہ و تحائف کی شکل میں ہمارے آپ کے کہنے کی اعتبار سے کسی خرش کرنے کی جبہ پر خرش کرنے لیکن جو بنیادی ایک قوالیٹی ہے جو نہیں پائی جا رہی ہیں وہ قوالیٹی کیا ہے وہ زاکرین کی قوالیٹی ہے امت تحاجد پڑھ رہی ہے امت روزہ رکھ رہی ہے امت نماز پڑھ رہی ہے امت سارے عمال کر رہی ہے مگر امت ذکر نہیں کر رہی ہے اور میری بات سنو دھیان سے تحجد میں رونق پیدا ہوگی ذکر اللہ کے ذریعے سے نماز میں نور آئے گا ذکر کے ذریعے سے دعا میں دم آئے گا ذکر کے ذریعے سے ہر عمل کی کے اندر اگر مزا لینا ہے کسی بھی عمل کا اگر مزا ہے یہاں تک کہ اگر صرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے کا بھی مزا لینا ہے تو ذکر کرنا سیکھ لو عمال کا نور مل دائے گا انشاءاللہ اور جن زندگیوں کے اندر ذکر نہیں ہوتا میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ اپنی مجید میں تو ہمارے ہیں ایسے ایک دو چہرے مجھے دکھائی دیتے ہیں جن کی داڑھیاں میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں اس لیے تعالیٰ کے بار ہی بھی نہیں ہے لیکن میرا مقصد نہ ضعیبت ہے نہ نشانہ بنانا لیکن میں ایک نشانہ دینا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں اور میرا گمان یہ ہے وہ ایک زمانے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن چونکہ ذکر کی ہوا نہیں لگی چونکہ ذکر کی ہوا نہیں لگی اس لیے نماز کی روح تو کیا زندہ ہوتی نماز کا جسم بھی زندہ نہیں ہوا کہ ذکر نہیں ہے ان زندگیوں میں چونکہ ذکر نظر نہیں آتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ نماز کا باطن زندہ بعد میں ہوتا نماز کا ظاہر بھی زندہ نہیں ہو سکا نماز کا ظاہر کیا ہے نماز کا ان آداب و سنن پر آ جانا جو آداب اور سنن اس کے قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے یہ ہے نماز کا ظاہر یہ ہے نماز کا ظاہر اور نماز کا باطن کیا ہے نماز کا باطن یہ ہے کہ جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی دعوت دعوت کی محنت میں نکلتے ہیں تو کس طرح سے محنت کرتے ہیں بہت عالی شان اللہ جزاہ خیر دے وہ محنت کرتے ہیں ہاتھ کہاں باندھوں ہاتھ کیسے اٹھاؤں نگاہ کہاں رکھوں یہ ہے نماز کا ظاہر بے شب اس کو بنانا ضروری ہے مگر یہ بنانا کافی نہیں ہے اس کو یوں سمجھو ایک آدمی کا جسم ہے یہ اس کی ظاہری انسان ہے نا انسان انسان دو چیزوں کے مرقب کا نام ہے دو چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے ظاہر ہے اس کا یہ جسم یہ سالے پانچ فٹ کی باڈی ہے یہ ہے اس کا ظاہر اور باطن ہے اس کی روح اس کی روح کو نکال دو اب وہی جسم ہے وہی آزہ ہیں وہی خوبصورت جسم لگتا ہے وہی صحت مند جسم لگتا ہے مگر یہ جسم کسی مطلب کا نہیں ہے ایسی نماز ہے کہ ادھر نماز کے اندر ظاہر تو بن گیا مگر اس کا باطن نہیں بنا تو یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو مطلوب ہے یہ مطلوبہ نماز نہیں ہے مطلوبہ نماز تو وہ ہے جس کا ظاہر بھی بنا ہوا ہو اور جس کا باطن بھی بنا ہوا ہو ظاہر میں کہاں کیسے ہاتھ اٹھاؤں اب ہاتھ اٹھانے کے ہی چار طریقے ہیں صرف ہاتھ اٹھانے کے چار طریقے ہیں لیکن علماء ان چار طریقے کو اس لیے نہیں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں میں استعداد تو ایک طرح سے بھی اٹھانے کی نہیں ہے اگر چار چار طریقے کے ہاتھ اٹھانا بتائیں گے تو انجھ کر رہ جائیں گے اس لیے سب کے سب پس ایک ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو ورنہ ہاتھ اٹھانے کے چار طریقے ہیں ہاتھ باندھنے کے کئی طریقے ہیں سمجھے آپ اور پھر اس میں وہ اختلافات ہیں وہاں مجھے جانا نہیں ہیں تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے جس طرح سے ہم نے ظاہر کو بنایا ہے ہاتھ کہاں باندھیں کہاں دیکھیں ایسے ہی ہم نماز کی روح کو یعنی کسی بھی عمل کی روح کو بنائیں اور روح کیسے بنے گی روح کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں پہلی چیز ہے اللہ کے ذکر پر مدعوت اختیار کرنا اللہ کے ذکر پر جم کر اللہ کا ذکر کرنا سلسلے میں تو یہ ہوتا ہے جن حضرات کو سلسلے میں جوڑا جاتا ہے اکابر کے یہاں ان کو یہ تاقید کی جاتی ہے ایک دن بھی نہیں چھوڑنا بلا عوضر کے ایک دن بھی نہیں چھوڑنا جہاں تک ہو سکے ہر دن کرنا جہاں تک ہو سکے